موسیقی ماتیجاس اسد نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت سری نگر کے لال بازار وارڈ نمبر گیارہ، ہیترپور وارڈ نمبر بتیس، چھاناپورا وارڈ نمبر اکتیس، ہمنا ہمدانیا کالونی وارڈ نمبر ستہویس اور ہمنا ہاؤزنگ کالونی وارڈ نمبر چوبیس کے تحت آنے والے علاقوں میں فوری طور پر کورونا کرفیو نافذ کرنے کے احکامات سادیر کیے گئے ہیں لال بازار کے تحت آنے والے علاقوں میں بوٹا کدل، عمر کالونی، باغبان پورا، مولوی سٹاپ اور مل سٹاپ آتے ہیں جبکہ ہیترپورا میں شاہ انور کالونی، گرین اونیو کالونی اور نورانی کالونی پیر باغ شامل ہیں ہمنا میں ہمدانیا کالونی، بلال کالونی اور سڈی اے کالونی میں کورونا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے سرکاری ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں دس دنوں تک مکمل طور پر بندیشیں آئد رہیں گی اور ان علاقوں کی اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں صبح سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک سبزی، دودھ فروشوں کی دکانیں کھلی رہیں گی جبکہ سرکاری مناظمین کے شناختی کارٹ کرفیو پاس تصور کیا جائیں گے درجمان نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہاتھ بھی لیے گے پروجیکٹوں پر کام جاری رہیں گے درجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں چوبیس گھنٹوں تک کورونا کرفیو نافذ رہے گا جس دوران لوگوں کے آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی آئد رہے گی انہوں نے کہا کہ مسکورہ علاقوں میں سکول اور کالج بھی تا حکم ثانی یعنی دوسرے حکم تک بند رہیں گے حکم نامے کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سبھی شاپنگ، کمپلیکسز، بازار، سینیما ہالز، ریسٹورنٹ، سپورٹس، سرکرمیاں، جم خانے، پارکس مکمل طور پر بند رہیں گے آرڈر میں مسجد کہا گیا کہ شادی بیاہ کی تخریبات میں لوگوں کی بھاری شرکت پر بھی پابندی رہے گی صرف 20 لوگوں کے ہی شادی بیاہ کی تخریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا کہ جنازوں کا اجتماع صرف 10 افراد تک ہی محدود رہے گا درجوبان نے واضح کیا کہ متاثرہ علاقوں میں کورونا کرفیو پر من وعن عمل در آمد کی خاطر مجسٹریٹس بھی تینات رہیں گے اور جو کوئی بھی خانون کو اپنے ہاتھ ملے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ کورونا کرفیو 9 نومبر 2021 کو یعنی آج ہی سے نافیس ہو جائے گا آج دن میں 12 بجے سے کورونا کرفیو نافیس ہو جائے گا تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ جو کورونا کرفیو کے متعلق تھی کہ ہندوستان میں کورونا کرفیو جمو اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں آج سے جاری کر دیا گیا ہے آج سے لگا دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ ایسے ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے